اور بھائیو کیسے ہو پھر سے آگیا ہوں میں امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور کرونا سے بچے ہوئے ہوں گے اگر جو نہیں بچا وہاں جو انفریکٹڈ ہے ان کے لئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جل سے جل سے احتیاب کریں اچھا آج جس بارے میں میں بات کرنا چاہوں گا وہ بسیکلی ایک ایسی چیز ہے جو ہر کسی کو چاہیے ہر کوئی اس کے بارے میں خیال کرتا ہے ہر کوئی اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ یہ چیز میں لئے بہت امپورٹنڈ ہے بات ہے ویلیوز ویلیوز کس قسم کی ہو سکتی ہے فیملی ویلیوز بھی ہو سکتی ہے ایتھیکل ویلیوز بھی ہو سکتی ہے جوب ویلیو بھی ہو سکتی ہے اور بہت سری ویلیوز ہے جو آپ جس کے بارے میں آپ جو ہے وہ ریگلرلی سوچتے ہو تو یہ ویلیوز اصل میں کرتا کیا ہے فرس کرو آپ ایک گروپ سرکل میں بیٹھے ہوئے ہو آپ کی کوئی فرنڈز کی گیتھرنگ ہے آپ کی جو دوستی سٹارٹ ہوتی ہے دوستی سٹارٹ ہونے کے بعد آپ جو ہے وہ دیفائن کرتے ہو اپنے آپ کو کہ میں کیسا ہوں میری عادت ہے کیا ہے اس طرح سے آپ جو ہے دوستی بیلڈ ہوتی ہے اور پھر آسطہ آسطہ جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ کیمسٹری بڑھتی ہے آپس میں جو ہے وہ تعلقات اچھے ہوتے تو ایک ویلیو ایک اہمیت ایک ایمپورٹنس یا ایک قیمت کہہ سکتے وہ آپ کی جو ہے وہ ایک دیفائن ہو جاتی کہ اس کے اس سامنے والے بندے کے سامنے آپ کی کیا اہمیت ہے یا آپ کی کیا ویلیو ہے تو اس ویلیو ورڈ سے انسان جو ہے وہ تھوڑا اپنے آپ کو ایک سٹیپ اوپر لے جاتا ہے یا کہہ سکتے کہ وہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ ہاں میری وجہ سے سب کچھ ہے یا اگر میں اس سرکل میں بیٹھتا ہوں تو میری وجہ سے جو ہے وہ رونک ہے میری وجہ سے جو شان ہے میری وجہ سے تفریہ ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ ویلیو انسان کے لئے اچھا بھی ہے اور انسان کے لئے جو ہے نا وہ برا بھی ہے اب کچھ لوگ سوچتے ہوں گے یار کہ ویلیوز جو ہے وہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا ہاں یہ سچ بات ہے کہ بھائی ہر کسی کو جو ہے وہ ایسی ویلیو نہیں ملتی کچھ لوگ اس طرح سے بھی ہوتے کہ بھائی فرینڈ سرکل پہ رہ کر بھی آپ کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی ہے آپ ہو نہ ہو اس سے آپ اس سامنے والے کو کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے اگر آپ جو ہے وہ جوب کر رہے ہو تو اگر آپ کسی ایک ڈیزکڈیٹڈ پوسٹ پہ ہو تو اس وقت آپ کی ویلیو ہوتی ہے کیونکہ آپ کام کر کے دیتے ہو ٹھیک ہے آپ کام کر کے دیتے ہو آپ جو ہے وہ انہیں سبیشنز دیتے ہو ٹائم پہ تو وہ آپ کی ویلیو بڑھ جاتی ہے اگر آپ نہیں کر کے دو گے تو آفس والے جو ہے وہ فوراں آپ کو جو ہے وہ ویلیو سے آؤٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تیسری ویلیو آ جاتی ہے فیملی ویلیو جو سب سے امپورٹنٹ ویلیو ہوتی ہے وہاں پہ آپ جو ہے وہ اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہو ٹھیک ہے میکسیمم ٹائم جو ہے وہ آپ کا فیملیز کے ساتھ سپینڈ ہوتا ہے آپ جو ہے ان کے ساتھ کھاتے ہو پیتے ہو رہتے ہو ٹھیک ہے گھومتے بھی ہو لیکن اگر آپ جب وہاں ویلیو کم کرتے ہو ٹھیک ہے وہاں آپ جو ہے وہاں اپنی فیملی کی اہمیت کو کم کر دیتے ہو اپنی زندگی میں تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے آپ کے لیے بیسیکلی کیوں جب آپ جوب کر رہے ہو ٹھیک ہے آپ دوستوں کی گیزرنگ میں بیٹھتے ہو آپ کئی اور جاتے ہو گھومتے ہو پھڑتے ہو لیکن آپ فیملی کو وقت نہیں دے رہے تو اس کا ملہب تو یہ ہی وہاں کہ آپ فیملی ویلیو کو کم کر رہے ہو اپنی زندگی سے کیونکہ اصل بیس تو وہی ہے ٹھیک ہے آپ کی فیملی آپ کو ٹائم دیتی تو آپ بھی انہیں ٹائم دو ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر جگہ ہر جگہ جا کے جو ہے وہ اپنی پریزنس شو کرنی اپنے گھر پہ بھی جو کہ تو پریزنس شو کرو اپنے فیملی کے ساتھ تو ٹائم سپین کرو اب یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں آج کل کی جو ینگ جنریشن سوچتے ہم اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کی بات کر لیتے جو اراؤنڈ دوزار چار یا دوزار پانچ کی پیدائش میں ان سے کم والوں کی میں ابھی بات نہیں کرتا کیونکہ وہ پھر بھی تھوڑے سینسیبل ہے اگر میں ان کی بات کروں تو آج کل کی لائف میں جو ہے نا انہوں نے کس چیز کو ایک ویلیو بنایا گیمنگ ٹھیک ہے گیمنگ ہو گیا یوٹیوب پہ گھسے رہیں گے ٹھیک ہے میمز دیکھتے رہیں گے اچھی بات ہے بھائی یہ سب چیزیں کرنی چاہیے لیکن اس کے لیے ٹائم ہوتا ہے ٹائم پیریئیڈ ہوتا ہے ٹائم فکس ہوتا ہے کہ بھائی وہ چیز کرو تو آپ کے مائنڈ فریش ہو جاتا ہے مگر آپ اس چیز کو چوبیس گھنٹا کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو تو پھر اس سے آپ دوسری چیزوں کو ویلیو دینا بن کر دیتے ایک اچھی اگزیمپل ہے کرونا وائرس جب سے آیا ہے تب سے ہماری زندگی میں بہت سی بہت سی اس چیز کو بھی دینے لگ گئے یہاں پہ ایک اور اچھا پوائنٹ آ جاتا ہے کہ بہت سناؤ لوگوں نے کہ پرانی پرانی دوستیاں تھی جو پرانے پرانے دوستے جو کبھی آپ سے بات بھی نہیں کرتے تھے مسجز کا جواب تک نہیں دیتے سلام کا جواب نہیں دیتے وہ بھی آپ کرونا کے ٹائم پہ آپ سے میسج کر پوچھ رہا ہے کیا حال ہے ہر جگہ ویلیو رکھنی اپنی ضروری نہیں کہ بھائی آپ ایک ہی جگہ اپنا ٹائم رکھ رہے ہو آپ کو ہر جگہ ڈیفائن کرنا ہے اب لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمیں اتنی اہمیت نہیں دی جاتی ٹھیک ابھی میں ذکر کیا کہ کچھ لوگ ہوتے ایسے جن کو پوچھا تک نہیں جاتا ٹھیک ان میں سے میں بھی ایک انسان ہوں ٹھیک میں بھی اس کا ایک پارٹ تھا کہہ سکتا ابھی بھی ہوں کچھ سرکلز میں ہوتا کچھ سرکل میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو میرا بھی یہی جو ہے ایک کہہ سکتے ہو کہ ایک پارٹ ہے اس چیز میں کہ میری بھی اہمیت ہوتی ہے کئی نہیں ہوتی دوسرا آپ کو اہمیت دیتا ہے نہیں دیتا اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے اگر آپ کو اہمیت دیتا ہے تو اس کے ساتھ بھی ویسا ہی کرو جسا آپ ساتھ پیش آتا ہے آپ بھی اسی کی طرح سوچو اس کی ساتھ کام کرو لیکن جو آپ کو اہمیت نہیں دیتا تو اس کا دماغ پہ کبھی بھی اپنے مجھ سوچو کہ بھائی آپ کو اہمیت کیوں نہیں دی رہا چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی تمہاری گل فرن بھی ہو تمہاری قریبی دوست بھی ہو کوئی بھی ہو اگر وہ تمہیں اہمیت نہیں بھی دیتا تو مجھ سوچو کہ بھائی تم اس کی وجہ سے تمہارا نقصان ہے الٹا تم سٹریس میں چلے جاتے دو دیپریشن میں چلے جاتے تو اس سے بہتر یہ کہ تم اپنا کام کرو تم ہمیشہ خوش رہو اس کی اہمیت پہ نہ دینے پہ اتنا نہ سوچو جتنا سوچو کہ اتنا ہی تمہارے دماغ سوالات پیدا ہوتے رہنگے کہ میری امپورٹنس ہے کہ نہیں ہے تو ضروری نہیں ہوتا ہر بار کہ سوچنا خود اپنی لائف رکھو ٹھیک ہے لیکن سب کو ایک ویلیوز دو اور یہ نہ سوچو کہ بھائی اگر تمہاری کوئی کسی جگہ ویلیو نہیں تو جو ان کا نقصان ہے آگے بڑھو ٹھیک ہے اس سب کو سوچنے سے بہتر ہے زندگی بہت لمبی ہے ٹھیک ہے آپ کے لئے بھائی کنکلوجن تو یہی ہے ویڈیو کا کہ ویلیوز رکھنا سیکھو ٹھیک ہے دوسروں کو ویلیو دینا سیکھو جس کو آپ اہمیت دیتے اس کے ساتھ بھی اچھے رکھو اپنا تعلقات جس کو نہیں بھی دیتے ہو اس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھو اور میری ان بھائیوں اور بہنوں سے بہنوں بلتے اچھا 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 سوری اگر بھائیوں اور ہاں وغیرہ وغیرہ ان سے درخواست ہے کہ اگر آپ جس کو اہمیت نہیں دیتے تو kindly ان سے اس طرح کا بڑھتاؤ بھی نہ کیا جائے کہ جس سے ان کی دلاز آ رہی ہو وہ ارداس ہو جائے وہ کچھ نہ کرے پھر وہ سوچتے ہی رہ جائے کیونکہ نہ اہمیت دینے کی وجہ سے وہ بہت کچھ سوچنے بیٹھ جاتے سہی تو بس یہی conclusion تھا اور خوش رہو باقی دوسروں کو بھی خوش رکھو سہی ہے خود بھی خوش رہو خود بھی موٹیویٹ رہو اور بس جیتے رہو